تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی ملتان میں آ میں تیرے ناز اٹھاؤں کبھی ملتان میں آ ہس کے سوکن جسے کہتی تھی اسی نشتر کی میں تجھے سیر کراؤں کبھی ملتان میں آ تُو نے لکھا ہے بہت گرمی ہے واہ کیا کہنی کیا ہے گرمی یہ بتاؤں کبھی ملتان میں آ تیرے ہوتوں کی ہلاوت سے ذرا کم میٹھا سون حلوہ بھی کھلاؤں کبھی ملتان میں آ ذکر ماضی کبھی چھر جائے جو یوں باتوں میں خود ہسوں تجھ کو رولاؤں کبھی ملتان میں آ اسلام علیکم میں ہوں یاد شیخ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک بہت اہم شہر ہے جنوبی پنجاب کا یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا پانچوں بڑا ملت ہے ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین چہروں میں ہوتا ہے ملتان کی عظمت اور عصد پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے ملتان کی قدامت کے ہمپلہ دنیا میں شاید ہی کوئی شہر ہو پاکستان میں آج جن شہروں کو مصنوعی طور پر بڑا بنایا گیا ہے وہ آج سے کئی سو سال پہلے ملتان کی مضافاتی بستیاں تھی سن ایک ہزار تیس میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ابو ریحان البیرونی ملتان میں آیا اس نے اپنی مشہور عالم کتاب کتاب الہند میں ملتان کے جو نام دیئے ہیں ان میں سب سے پہلا نام کیشف پورا ہے حرنہ کیشف یہاں کا پہلا حکمران تھا ہندو میتھولوجی کے مطابق حرنہ کیشف برحمہ کا بیٹا تھا جو اس وقت بارہ سورجوں کو ماننے والے دیوتاؤں کا روحانی باپ کہلاتا تھا اور اس کی بیوی عدیتی ان کی ماں کا درجہ رکھتی تھی کیشف نے خدای کا دعویٰ کر دیا کیشف کا بڑا بیٹا پرحلات اپنے باپ کے اس دعویٰ کو حلت سمجھتا تھا اور اس طرح باپ اور بیٹے میں شدید اختلافات ہو گئے اور پھر یہ ایک لمبی کہانی ہے بلاخر کیشف اپنے انجام کو پہنچا اور پرحلات کمران بن گیا اور پھر اس جگہ کو پرحلات نگر کا نام دے دیا گیا اور آج دنیا میں جہاں بھی ہندو ہیں وہ کیشف کی شکست اور پرحلات کی جیت پر بھولی کی رسم مناتی ہیں آج بھی ملتان میں پرحلات کے مندر کے نشانات باقی ہیں بابری مسجد کے رییکشن پر یہاں پر موجود مسلمانوں نے اس مندر کو توڑ دیا حرنہ کیشف کے خاتمے کے ساتھ ہی سورج کی پوجہ بھی ختم ہو گئی اور پرحلات کی تعلیم کے مطابق اہل ملتان خدا واحد کی پرستش کرنے لگے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج سے کوئی بارہ تیرہ ہزار سال پہلے کی کشمیر سے ساگوان کی لکڑی یہاں پر آتی تھی اور وہ یہاں سے دلمون سن اور پھر ماغان مکران اور پھر بہرین جو کہ اس وقت ایک بڑی تیجابتی منڈی تھی وہاں سے حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچائی جاتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس لکڑی کو خشبو کے لیے جلایا جاتا تھا دو صدیوں تک ملتان پر اہل توحید کا غلبہ رہا تیسرا نام ہے سامپورا سامپریشن مہاراج کا بیٹا تھا چوتھا نام ہے بھابپورا اور پانچوان نام ہے آکاکاشی پورا جس کا مطلب ہے دریا کے کنارے سونے کا شہر اہد قدیم میں راوی اس شہر کا تواف کرتا ہوا آگے بڑھتا تھا اور اس کی ریت میں سونے کے ذرات آتے تھے اور وہاں کے مقامی لوگ اس ریت سے اس سونے کو نکالتے تھے اس کے بعد ملائی قوم کے حوالے سے اس کا نام ملہوہا ہو گیا پھر اس کو کو کئی دیس بھی کہا جاتا تھا کہ کئی خاندان کی یہاں پر حکومت تھی اور وہ بہت طاقتور لوگ تھے یہ ایک وفاقی حکومت تھی جو شورکورد جھنگ اور ملتان پر مبنی تھی اس کی ایک سرد جندھارہ سے ملتی تھی اور دوسری سرد سپی سے مل رہی تھی اور پھر یہ نام ملستان ملائستان سے ہوتا ہوا ملتان پر پنچھا پہلی سرد ہجری میں عربوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا تھا اور ملتان خلافت کے زیرے اثر تھا خلافت اباسیہ کی کمجور ہونے پر دیگر ریاستوں کے ساتھ ملتان بھی ایک خودمختار ریاست بنیا سات سو تریسٹھ ہجری میں ملتان میں اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہو گئی اسماعیلی مسلمانوں کے بجائے ہندو سے زیادہ قریب تھے محمود غزنوی نے ایک ہزار چار میں حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کر لیا اس کے بعد کئی مسلمان حکمرانوں کی یہاں حکومت قائم رہے پھر مغل حکمرانوں کے کمجور ہونے پر ایک ہندو راجہ رنجیت سنگھ نے سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان قلعے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور پھر رنجیت سنگھ اور اس کا بیٹا کافی عرصے تک یہاں حکمرانی کرتے رہے پھر انگریز یہاں پہ قابض ہو گئے اور سو سال تک انگریز یہاں قابض رہے اس شہر کو اولیا کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کافی تالات میں اولیا اور سوسو اکرام کے مزارات موجود ہیں یہاں دس ہزار کے قریب مزارات ہیں جن میں مہاود دین زکریہ شاہ شمس تبریز شاہ رکن عالم موسیٰ پاک بی بی پاک دامن یوسف شاہ گردیزی کے مزارات مشہور ہیں ملتان کی شاہی عیدہ مسجد بھی ایک تاریخی مسجد ہے یہ مسجد سترہ سو پیتیس میں مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور میں تعمیر ہوئی یہ مسجد سات کمبدوں پر مشتمل ہے ملتان کے قلعہ کونہ کو قلعہ ملتان بھی کہا جاتا ہے اس کو آٹھ سو قبل مسیح میں بنایا گیا اس قلعہ کو ایک پہاڑی پر بنایا گیا اور اس کے دو طرف دریائے راوی بہتا تھا ملتان میں موجود کتھیڈرل میری ویژن چرچ ملتان کا سب سے بڑا چرچ ہے یہ اٹھارہ سو اڑتالیس میں بنایا گیا اس کے علاوہ ملتان میں موشتھولی ریڈیمر چرچ بھی بہت خوبصورت چرچ ہے ملتان کی عسکری جھیل بھی بہت مشہور ہے یہ ایک خوبصورت مسنوی جھیل ہے اس کا نام چمنزاد جھیل ہے اور یہ ملتان کی ایک بہترین تفریقہ ہے ملتان کی عسکری جھیل ہے زلہ ملتان کا کل رقبات 3721 مربع کلومیٹر انتظامی طور پر ملتان کو چار تحصیموں میں تفصیم کیا گیا ہے زلہ ملتان کی کل آبادی اٹھارہ لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو اٹھالیس افراد پر مشتمل ان میں جڑ، آرائی، راجبود، گلانی اور قریشی شاند یہاں کی بولے جانے والی زبانوں میں سرائی کی پنجابی اور پردو سر فیرس تھے اس شہر کو مدینہ تلالیہ بھی کہا جاتا ہے اس شہر کی عظمت اور وسط پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے اور اس کی قدامت کا ہمپلہ شاید ہی کوئی اور شہر ہو مذارات کی گرنی چھاؤں میں سانس لیتے شہر ملتان میں کئی روحانی مقامات کی جب خاموشی اور اسرار کو اپنے باطن میں چھپا رکھا ہے قدیم ادوار میں جب شہر بسائے جاتے تھے تو انہیں بڑے بڑے دروازوں اور چار دیواری میں سنو دیا جاتا تھا اور ملتان میں بھی چھے تاریخی دروازے موجود ہیں جو اس کے راز و نیاز کے امین ہیں ملتان میں موجود چھے دروازے ہرم گیٹ، بوہر گیٹ، لہاری گیٹ، پارک گیٹ، دولت گیٹ اور دلی گیٹ ہیں ان میں سے تین دروازے تو تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور تین دروازے یہ بھی باقی ہیں جنہیں رینویٹ کیا گیا ہے اور ان دروازوں کے اندر موجود بازاروں میں یہاں کے ہنرمندوں کی دستکاری جن میں مٹی کے برطن، موسیقی کے آلات، لپڑی کے فن پارے، انٹیک ترس کی جوری، ملتانی کڑھائی والے کپڑے موجود ہیں ملتان کے خود سے بہت مشہور ہیں ہاتھ سے بنے رہے یہ خود سے اور ان پر تلے کا کام ان کو منفرد بناتا ہے ملتان میں کپڑوں پر بلوک پرنٹنگ کا کام نہایت خوبصورتی سے کیا جاتا ہے اندرون شہر کے یہ بازار اور تنگ و تاریخ دنیاں جہاں کسی کا بچپن اور کسی کی جوانی گزری ہے اپنے اندر بہت سی آدھیں لیے ہوئے ہیں بوہر گیٹ یہ ملتان کا ایک تاریخی گیٹ ہے اس کو انگریزوں کے دور میں تباہ کر دیا گیا اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اس کو بوہر گیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے باہر بوہر کے بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے اس کے ارد گیٹ ابھی بھی بہت قرآنی عمارات اور دکانیں موجود ہیں اس گیٹ کو ورکرز کے آنے جانے کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا بوہر گیٹ کے اندر بہت پرانا بازار ہے جہاں پر گارمنٹس جیولری کاسمیٹکس کی دکانیں موجود ہیں اس بازار میں ایک نو اگست کی قبر بھی موجود ہے یہاں پر بہت تنگ گلیاں اور بہت پرانے گھر موجود ہیں جو آرٹ کا ایک نمونہ ہے اور ان پر لکڑی کا بہت خوبصورت کام اور نقش و نگار بنی ہیں اور یہ بوہر گیٹ کا علنگ کا علاقہ ہے پاک گیٹ کیونکہ یہ دروازہ موسیٰ پاک کے مزار کے ساتھ واقع ہے اس لیے اس کو پاک گیٹ کہا جاتا ہے اس گیٹ پر موجود مسافر خانہ ایک قدیم مسافر خانہ ہے سن دوہزار بیس میں اس کو اٹلی کے تعاون سے رینویٹ کیا گیا ہے اس کی ایک سائٹ سرافہ بزار میں کھلتی ہے اور دوسری موسیٰ پاک مزار کی طرف یہ سرافہ بزار ہے یہاں ساری سرافوں کی دکانیں ہیں حرم گیٹ یہ حرم گیٹ ہے اس کو بھی رینویٹ کیا گیا ہے یہاں سے سرافہ بزار شروع ہوتا ہے اس کا ایک کونہ چوک بزار اور دوسرا کالا منڈی کے جاتا ہے کالا منڈی میں مسالہ جات کی بھی پانی ہیں اور ایک راستہ حسینہ گائی کی طرف بھی جاتا ہے حرم گیٹ کے دائیں طرف ایک گلی جا رہی ہے جو تلہ والی گلی کہلاتی ہے حرم گیٹ سے اندر داخل ہوں تو ایک بازار شروع ہو جاتا ہے اس گیٹ کے دائیں بائیں جو روڈ جا رہا ہے وہ علنگ کا روڈ کہلاتا ہے علنگ وہ روڈ ہے جو پورے شہر کے گلد آتا کرتی ہے دولت گیٹ یہ گیٹ بھی ختم ہو چکا ہے یہ دولت گیٹ کا علاقہ ہے اس کو دولت گیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی دولت شاہ بخاری کا مزار ہے دیلی گیٹ چونکہ اس کا رخ اس وقت دیلی کی طرف تھا اس لیے اس کو دیلی گیٹ کہا جاتا ہے مخلیہ دور میں باشا عموماً اسی دروازے سے داخل ہوتے تھے لوہاری گیٹ چونکہ دروازے کے بہار بہت سارے لوہاروں کی دکانیں تھیں اس لیے اس کا نام لوہاری گیٹ پڑ گیا لوہاری گیٹ میں ایک بہت پرانا اور مشہور علاقہ ہے جو ہنو کا چھجہ کہلاتا ہے حسینہ گائی چوک بزار سے ہوتے ہوئے یہ ہنو کا چھجہ آتا ہے اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف کہانیاں سناتے ہیں کہا جاتا ہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں ایک ہندو بدماش ہنو کا ڈیرہ تھا اور وہ بہت سالم تھا اور وہ یہاں کسی مسلمان کو نہیں آنے پڑتا تھا یہاں پر ایک بہت پرانا گوپال مندر بھی موجود ہے پاکستان بننے کے بعد یہاں پر زیادہ تر روکت اور حسار کی لوگ آ کر آباد ہو گئے یہ ملتان کی سب سے مشہور مارکیٹ حسینہ گائی ہے یہ بہت پرہجوم مارکیٹ ہے اور یہ گلی لوگوں سے کھچا کھچ بھری رہتی ہے وہ کہ ملتان میں جدید برینڈز کی شاپس بھی کھل گئی ہیں لیکن اس پرانی مارکیٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا یہاں پر ہر چیز کی دکانیں موجود ہیں جن میں گارمنٹس، جنری، کلائک کے کاموالے لباس، برطن، شوز، غرض کے ہر چیز میں اثر ہیں ملتان کا گھنٹا گھر بھی ایک نہایہ شاندار بلڈنگ ہے جہاں میوسکل آفیس کائی ہے ملتان بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات کی جائے پیدائش بھی ہے اور یہاں فرون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات بھی پروان چڑھیں ان میں مسلم سکولر سید عطاولہ شاہ بخاری نواب شجاہ خان نواب مزفر خان سابق سپیکر قومی اسمدی فخر امام ہمس سعید کازمی ہنہ ربانی پھر مخدوم جعوید حاشمی شاہ محمود قریشی شوکت کریم سکندر حیات شیخ محمد طاہر رشید سابق وزیر آدم یوسف رضا گلانی اور کلکٹر انزمام الحق سری فیرس تھے اس کے علاوہ مصنف اور ناویل نگار مظہر کلیم شو بیس سے تعلق رکھنے والوں میں فلمی اداکارہ سائمہ سریعہ ملتانکر ناہی دفتر سنا فخر پراتلین بلوچ اور گلکار نجم شیراز شامل ملتان میں موجود نشتر ہسپتال جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے یہ انیس سو تریپن سے عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے اس میں اٹھارہ سو بیڈز ہیں اور اکتیس وارڈز پندرہ آپریشن تھیٹرز برن سینٹر اور ایمرجنسی سینٹر موجود ہیں اس کے علاوہ چلڈرن کمپلیکس اور دل کے امراض کے لیے جدید کارڈیالوجی ہسپتال بھی اس میں موجود ہیں ذرائع اکبار سے ملتان کا پاس اور عام کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ملتان کے عام دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں جن میں چونسہ دوسری اور انور ریٹول شامل ہیں تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے یہاں تین لاکھ چوراسی ہزار دو سو چھتیس اسکون ایک ہزار پانس سو بانوے کالیج بہت دن ذکریہ یونیورسٹی اور امرسن یونیورسٹی موجود ہیں جو کے پہلے کورمنٹ کالیج آف سائنس ہوتے تھے ملتان شہر کا ائرپورٹ جنوبی پنجاب کا سب سے مصروف ائرپورٹ ہے یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ملتان کا ریلوے سٹیشن بھی ایک تاریخی عمارت ہے اور بہت خوبصورت سٹیشن ہے آپ ملتان جائیں اور وہاں کا سون حلوہ نہ کھائیں یہ کیسے ممکن ہے ملتان کا سون حلوہ ساری دنیا میں مشہور ہے اور اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی مل چکا ہے ملتان کی مشہور سوہات میں ملتان کا سون حلوہ ریواری کی مٹھائی دیمیر کے پیڑے حرم گیٹ کی کھیل دولی کی روٹی خونی برج کی مسلی گولی والی بوتل اس کے علاوہ گلگشت کالونی میں کچھ جدید ریسٹورنٹس بھی ہیں جہاں لوگ رات گئے تک فوڈز انجوائے کرتے ہیں گلگشت کالونی کبھی مکمل طور پر ایک ریزیڈنچل کالونی ہوا کرتے تھے مگر اب وہ ملتان کا جدید شوپنگ ہب بن گیا ہے اور ملتان کا بہت رونت علاقہ مانا جاتا ہے یہاں پر موجود اس کے علاوہ یہاں پر ایک مشہور اور بہت پرانا پارک ہے جس کو گول باک کہتے ہیں یہ پارک چونکہ گول ہے اس لیے اس کو گول باک کہا جاتا ہے یہ ملتان کا کینٹیریہ ہے بیگا موسم شہر کی سڑکوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہا ہے بہت خوبصورت اور بہت پرسکون بیگا ہے ہزاروں سال پہلے سے آباد یہ شہر آج بھی اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ موجود ہے یہ شہر بیرونی حملہ آوروں کی جد میں رہا قدیم آرین لوگو یا سکندر یونانی مغل ہو یا رنجیت سنگھ یا پھر انگریز مگر کوئی اس شہر کو بے آباد نہ کر سکا اور اس کی رونقیں آج بھی اروج پر ہیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو ملتان کے بارے میں کوئی اور معلومات ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ اپنے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ